نجم والی کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوا؟ پہلے سے کوئی لڑائی چل رہی تھی یا کیا ہوا؟ نہیں نہیں یار وہ میرا چھوٹا بھائی ہے نجم والی میرا چھوٹا بھائی ہے میں اسے محبت کرتا ہوں آپ کا شگرد ہے آپ کے نیچے کام کرتے رہے ہیں؟ یہ تو اب اسے پتا ہوگا میں اس کا استاد ہوں یا نہیں اور I have no bad feeling for him لیکن سر پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ تیر برسائے گئے نہ ان کی طرف سے کوئی لحاظ ہوا دونوں طرف سے سر کو کمی نہیں آئی ہاں مجھے دکھ ہوا نجم والی کی گفتگو سے کیونکہ اسے میں چھوٹا بھائی سمجھتا ہوں وہ اس پروگرام کو دیکھ کے کوئی یہ کہہ کہ میں نے زیادتی کیا تو میں آن یار معافی مانگوں گا جو نیو آرہے ہیں جنرلی دم میں وہ اس حرانہ کو فالو کرے ہیں کہ جدہ کل پینتی سال تو بعد بھی اپنا کار نہیں ہے گا یا ان کو فالو کرے ہیں کہ جن کے پانچ سال کے بعد وی ایٹ ہے صحافی کم اور پیڈ چہرے جو ہے نا وہ زیادہ آگئے کیونکہ پاکستان کے معاشی حالات اتنے خراب ہیں کہ ہر شخص نے اپنا گھر کا چولہ جلانے باستہ سینئر صحافی اسحار آنہ صاحب موجود ہیں کل ایک پروگرام میں کنٹروورسی کریئٹ ہو گئی دو صحافی سینئر نجم والی خان اور اسحار آنہ صاحب کی آپس میں گرمہ گرمی ہو گئی اور کچھ سنگین الزامات ایک دوسرے پر لگی اس سوالے سے بات کریں گے اسلام علیکم سر سر صحافت کہاں سٹینڈ کر رہی ہے صحافت کئی نہیں سٹینڈ کرتی اب صحافت میں صحافی کم اور پیڈ چہرے جو ہے نا وہ زیادہ آگئے اور بدقسمتی یہ ہے اس میں خیر ان لوگوں کو بھی قصوروارنی قرار دیتا کیونکہ پاکستان کے معاشی حالات اتنے خراب ہیں کہ ہر شخص نے اپنا گھر کا چولہ جلانے تو اسے پھر جہاں پہ بھی اپرچونٹی ملتی ہے وہ اسے اویل کر لیتا ہے تو یہ پھر ہمارا علمیہ اور ہم ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں صحافی جو ہیں وہ بگ گئے تو کونسا ایک شعبہ ایسا ہے جو نہیں بگا ہوا کیا ہم مذہب کو نہیں بیچتے تو کونسا شعبہ ایسا ہے جو بچ گیا ہو تو صحافت بھی پاکستان میں ہی لوگوں نے کرنی ہے تو پھر وہ اسی طرح کی ہوگی صحافت کو بیچنا شروع کر دیں ہم بھی آپ نہ بیچیں ٹھیک ہے نا لیکن اگر فرض کرنا ہے کہ آپ کے گھر میں اتنی بھوک آ جائے کہ آپ کے بچے بھوکے مرنے لگیں اللہ نہ کرے اور آپ کو کوئی اپرچونٹی بھی نہ نظر آتی ہو اور آپ کو آپ سے کم سلاحیتوں والے لوگ آپ سے بہت اوپر نظر آتے ہیں تو کیا کریں گے آپ سروائیول کے لیے کچھ تو کریں گے نا یا آپ حسین بن جائیں اور شہادت قبول کر لیں جو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے حسین کا نام ہم فیشن کے طور پر تو لے سکتے ہیں لیکن عملی زندگی میں بہت مشکل ہو جاتا ہے نجم والی کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوا کوئی پہلے سے کوئی لڑائی چل رہی تھی یا کیا ہوا نہیں نہیں یار وہ میرا چھوٹا بھائی ہے نجم والی میرا چھوٹا بھائی ہے میں اسے محبت کرتا ہوں یہ میرے پاس آیا تھا انیس سو ترانوے میں شاید یا چورانوے میں ہم خبرے کا ایک احبار شام نکال رہے تھے تو نجم والی تب آیا تھا یہ بہت فٹ سمارٹ تھا اور ایک اچھے محنتی گھرانے سے ہے تو اسے ہم نے وہاں پہ رپورٹر رکھا تھا پھر یہ خبرے میں میرا رپورٹر رہا پھر دن میں میرا رپورٹر رہا آپ کا شگرد ہے آپ کے نیچے کام کرتے رہے ہیں یہ تو اب اسے پتا ہوگا میں اس کا استاد ہوں یا نہیں لیکن میری جو ایک سوسائیٹی میں ایک رپور ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہوں اور میں نے الویز آئی سپورٹ نجم والی اور اب بھی میرا دل میں اس کے لیے کوئی برائی نہیں ہے میرا بھائی ہے چھوٹا میں نے پروگرام میں آن ائر کہا تھا کہ نجم والی میرا چھوٹا بھائی ہے اور آئی ہاف نو بیڈ فیلنگ فور ہم لیکن سر پروگرام میں میں نے دیکھا کہ دونوں طرف سے تیر برسائے گئے نہ ان کی طرف سے کوئی لحاظ ہوا نہ آپ نے بھی ان کے اوپر کچھ سنگین الزامات لگایا وہ ویڈیو والا کو معاملہ تھا کیا لیکن دونوں طرف سے سر کو کمی نہیں آئی نہیں نہیں آپ کو میں پھر درخواست کروں گا کہ وہ ویڈیو دوبارہ دیکھیں اس میں یہ دیکھیں کہ میں کتنے دھیمے لہجے میں بات کر رہا ہوں نجم صاحب نے بیچ میں انٹرفیر کیا میں نے انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بات میں نہیں بولا تھا میری بات میں بھی نہ بولیں اس کے بعد پھر الزامات شروع ہوئے میں نے کوئی الزام نہیں لگایا آپ نے وہ ویڈیو والا کہا سر وہ تو میں نے ان کی بات پہ کہا میں نے خود نہیں کہا تو وہ ہے کیا معاملہ کیا ہے ویڈیو والا کیا اتنا سر اس میں بتاتا ہوں انہوں نے میرے پنجابی انیورسٹری کا کہا کہ جی وہ تو اس کے جواب میں میں نے کہا کہ بھئی آپ بھی تو ساد رفیق کے منتے کر کے میرے 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 افضل میرا دوست ہے خبریں کا رپورٹر اس کا کل مجھے وہ فون آیا تو اس نے مجھے کہا کہ جی میں لے کے گیا تھا ساد رفیق کے گھر ہاں جی اور تین بجے رات گئے تھے اور صبح جب ہم آئے تھے تو نوکری ہو گئی بھی تھی تو مجھے اس پہ بھی کوئی اتراز نہیں ٹھیک ہے ان کا حق ہے پنجابی انیورسٹری میں گیا ایز ڈائریکٹر میڈیا تو چودری اکرم صاحب جو سما کوئی سٹم دیکھ رہے ہیں وہ میرے دوست ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی وہاں پہ ایک opportunity ہے اور میڈیا کو کرنا ہے اور ہمارے plan ہے کوئی بڑے بڑے ٹھیک تو ہمیں اتنے ہی level کا آدمی چاہیے اور میں ایک ادارے میں کام کرتا تھا جہاں مجھے دو ماہ سے تین ماہ سے sell ہی نہیں ملی تھی مجھے کسی نے پیسے بھی نہیں دینے ہوتے تھے میرے deputy نہیں ہے نہ مجھے noon link پسند کرتی ہے نہ پی ٹی آئی کرتی تھی نہ پیپس پارٹی کرتی تھی کوئی بھی نہیں کرتا تھا تو میں نے وہ opportunity avail کر لی اور ایک دن چودری اکرم صاحب نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ وائس چانسلر صاحب بیٹھیں تو یہ کہتے ہیں کہ ساہر آنا سے میں مطمئن نہیں ہوں تو میں نے کہا جی میں صبح سے نہیں آرہا اور اس کے بعد چودری صاحب نے مجھے بہت کہا وائس چانسلر صاحب نے مجھے بہت کہا کہ ہم نے وہ تو ایک بات باتوں میں بات کی تھی میں نے کہا اور میں پھر اس دن کے بعد یونیورسٹری نہیں گیا ٹھیک ہے نا یہ چودری اکرم صاحب سما پہ موجود ہیں آپ ان سے بھی جا کے ضرور بات کیجئے گا میں کناہ پرست پکھا بٹے رہوں تو میرے پاس ایک عزت ہی ہے اور ہاں مجھے دکھ ہوا نجم والی کی گفتگو سے کیونکہ اسے میں چھوٹا بھائی سمجھتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا ہے وہ میرا استاد ہے تو وہ تو میرے پاس دو تین پروجیکٹ میں میرے انڈر رہا میں اسے جو مجھ سے ہو سکتا کرتا رہا تو اس کی اس گھسے کا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں اسے اتنا گھسا چڑھا اور پورا پروگرام دیکھ لیں بھی بعد میں کوئی بات ہوئی نجم والی سے پروگرام میں جب اٹھے اور کوئی گفشپ ہوئی نہیں کوئی نہیں ہوئی اور گھسے میں اٹھ کے آپ چلے گئے نہیں نہیں مجھے گھسا بہت کم آتا ہے ہاں میں آپ اگر اس کلپ کو دوبارہ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ میں بالکل بالکل نارمل اور کول ہوں میں چہرے پر کوئی گھسا نہیں ہے آپ نے کری اتنی دی تھی آپ کو گھسا کیوں آنا تھا نہیں میں نے نہیں کی پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ چاہتا ہوں کہ ایک کلپ چلائیں آپ دیکھیں میں نے کسی بات وہ جو مجھے کہہ رہے تھے میں اس کا صرف جواب دیتا تھا آپ کا جواب ہی ایسا ہوتا تھا کہ وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ پھر غصے میں بلاسٹ ہونا چروع ہو گئے جب علی صاحب تو وہ میں کیا کر سکتا ہوں یہ تو دیکھیں نا سر یہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں نہیں ہونا چاہیے تھا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کے آج کل آپ کے میں لگ رہا ہے کہ ستارے گردش میں ہیں پچھلے بھی دو تین پروگرامز میں آپ کی لڑائیاں ہوئی ہیں تو کیا ہم عاملات ہیں کوئی لڑائی چل رہی ہے کوئی واقعی آپ سوچ کے جاتے ہیں کہ آج نہیں میں چھڑنا ہے آج جڑا بھی آئے کہ میں لمیہ پا دینا ہے چڑ جڑنا ہے میں کر دینا ہے کیا چل رہا ہے آپ کوئی بھی پروگرام اٹھا لیں اور اس میں کوئی بندہ یہ ثابت کر دے کہ میں نے کسی پہ اٹیک کیا پرسنل نسولہ کل کہتے رہے انہیں کہ یہ ذاتی آپ کر رہے نہ کریں کلپ دیکھیں اس میں نسولہ ملک بار بار کہنے نہ کریں نہ کریں ایسا نہ کریں تو میری کوئی بھی آپ پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں میں ایک بڑا الحمدللہ الحمدللہ حسب نصب والا آدمی میرا باپ قائد اعظم کا ذاتی ملازم تھا بڑا تعلیمیافتہ آدمی تھا کی کہ میرے بڑے بھائی شان وزرانہ اس جنرلزم میں ایک بڑا مقام ہم دو بھائیوں کے حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ الحمدللہ ہماری شرافت کی قسم کھا سکتے ہیں اور میں نے تو کہا ہے پینتیس سال سے صافت میں ہوں یار میں ابھی تک اپنا گھر نہیں لے سکا میرے انڈر سائن لوگ جو کل پھٹ پٹی موڈ سائیکل پہ پھرتے ہوتے تھے سب کو پتا ہے کہ کون کون پھٹ پٹی موڈ سائیکل یہ کون لوگ ہیں اور وہ لٹا کے پٹرول کی ٹنکی کو لٹا کے اس میں کرتے تھے آج گاڑیوں کے مالک ہیں کون ہے سر میں کیوں کسی کا نام لوں یار سر ایسے کیسے جو نیو آ رہے ہیں جنرلی دم میں وہ اس ہارانہ کو فالو کرے ہیں کہ جیدے کل پینتیس سال تو بعد بھی اپنا کار نہیں ہے گا یا ان کو فالو کرے ہیں کہ جن کے پانچ سال کے بعد وی ایٹ ہے یہ دیکھو یہ سورہ تکاسور لگی دی ہے ٹھیک ہے نا اور اس میں اللہ کہتا ہے کہ تم دولت کمانے کے چکر میں دنیا کے چکر میں تم خافل ہو جاتے ہو اور تم پھر قبروں تک چلے جاتے ہو پھر وہاں جا کے تم احساس ہوتا تم نے غلط کیا میں اس پہ اندھا یقین رکھتا ہوں کہ میں نے حساب دینا ہی دینا ہے میں نہیں بھاگ سکتا اور یہ دنیا کی علائشیں میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں I'm not an angel I'm a new one being ٹھیک ہے میرے اندر تمام چیزیں وہ موجود ہیں جو انسانوں میں ہوتی ہیں اچھائیاں اور برائیاں لیکن میرے اندر نہ حیاء شرم احترام حسب نصف کا وہ خیال اور خوف خدا موجود ہے تو میں پھر کہتا ہوں مجھے نجم والی سے کوئی گلہ نہیں ہے مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے ہر شخص نے اپنے عمال کا خود جواب دینا ہے ہاں اگر میں کسی سے زیادتی کروں یا میں کرتا تو خدا کی قسم میں اور نیئر اس سے معافی بھی مانگ لے تھا اچھا میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اگر میں نے زیادتی کی ہوتی اور اگر آپ بھی اس پروگرام کو دیکھ کے کوئی یہ کہہ کہ میں نے زیادتی کی ہے تو میں آنیئر معافی مانگوں گا آپ آنیئر معافی مانگنے کو تیار ہیں کہ اگر آپ نے زیادتی کی ہے اگر میں نے زیادتی کی ہے اچھا ہاں it is challenge challenge کرتا ہوں میں آپ کے پاس آنے سے پہلے ہم نے نجم ولی خان صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی ان سے محقف لینے کی کوشش کی لیکن انہوں نے منع کر دیا لیکن جب آپ نے آپ سے رابطہ کیا تو آپ نے کہا دیا آپ آج ہیں تو یہ کیا فرق کیا وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے آپ کہہ رہے ہیں کیا ہیں پتہ نہیں ہے ان کو پتہ ہوگا وہ کیوں نہیں بات کرنا چاہ رہے آپ کو مطلب اس کے اوپر کوئی دکھ کوئی شکوا کوئی شکایت ہے نہیں خیر شکوا تو کمزور لوگ کرتے ہیں شکایت بھی کمزور لوگ آپ کمزور نہیں ہیں الحمدللہ میں کیوں کمزور ہوں میں اخلاقی طور پر مضبوط ہوں اور میرا رب میری حفاظت فرمائے تو میں کیوں ڈر ڈر ہوں کسی بات سے سر بہت شکریہ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے اسہارانہ صاحب نے گفتکو کی ہمارے ساتھ ابتہ کے لئے اتنی اپنا بہت سرا خیارہ کیے گا مجھے دیجئے گا اجازت اللہ نہیں کیا بات